جوائن فیملی سسٹم کی صدق اسلام میں جائز ہے حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے اس لئے جوائن فیملی سسٹم میں پردہ محرم نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں اور پھر نندوں کے اور بھاوزوں کے جگڑے چلتے ہیں It's always better to have a separate living It's more calm, peaceful اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں چنیوٹی برادری ہے شیخوں کی ان کے ہاں ایک دمانے میں یہ رواد رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی پہلے گھر لڑکے کا علیدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے اور first guest that she will receive would be the loss اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں وہ آئیں گے ریسیب کریں لیکن اسے یہ اتمنان ہوگا کہ یہ گھر میں آتی اس میں بڑی آفیت ہے بہت بندہ آ رہی ہے معاملہ یہ ہونا چاہیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس میں پردے کے سارے آقام پر عمل نہیں سکتے ہیں ہم تین بھائی ہیں شادی شدہ ہیں ایک ہی عویری میں رہ سکتے ہیں کٹھے تو نہیں رہ سکتے ہیں کٹھے تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں اس کی بیوی سے تمہارا بھی یہ پردہ ہے بھئی اس کی بیوی تمہارے لیے غیر معرم ہے تمہاری بیوی اس کی نہیں غیر معرم ہے دیورز کے تو حضور کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ دیورز جو ہے یعنی خاند کا بھائی آپ نے مہم ہے وہ الحمو والموت وہ تو تمہارے لیے موت ہے اس سے تو بردہ اور زیادہ در ہوئی ہے کیوں اس میں کوئی شک نہیں کرتا نا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فلاں جیسے آج کب تو عام مثال ہوتے کہ جی سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے آج کب تو لوگوں نے مثالیں بنا رہی ہیں بلکل حرام ہے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آسکتا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھائے یہ تھوڑا ہے کہ بھائی ہو تو لہذا بھائیوں کے لیے سب کچھ حلال ہوں گیا جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے اگر کسی بہن کے شوہر باہر کے بلک میں رہتے ہوں اور وہ پاکستان میں بامر مجبوری رہتی ہیں کہ شوہر کے پاس نہیں جا سکتی اور سسرال میں رہتی ہیں اور وہاں دیورجیٹ وغیرہ بھی ہوں جیسے جوائن فیملی ہوتی ہے اور میکہ بھی اسی شہر کے اندر ہے تو کیا وہ سسرال میں رہیں یا میکہ میں جا کر رہنا ان پر واجب ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جوائن فیملی میں رہنا کوئی منع نہیں ہوتا ہے پس یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں وہ اگر پورے ہو رہے ہیں بہ آسانی کہ بے پردگی نہیں ہوتی ہے اور اختلاط اتنا بڑا گھر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہو مرد و عورت کا اور شوہر اور دیور بھی ماشاءاللہ شریف ہیں کوئی ان کی نیت میں فطور یا فضولیات نہیں ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے وہ سسرال میں ہی رہ سکتی ہیں اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کم ہے کہ مثال کے طور پر بے پردگی ہوتی ہے اس طرح روم ہے کہ کہیں سے نگاہ پڑتی ہے اس پر پرابلم ہوتی ہے یا آج کل جیسے بعض جگہوں پر نیتوں کے فساد بہت زیادہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت کے مسائل ہو جائیں تو پھر بالکل عورت پہ اب واجب ہو جاتا ہے کہ وہاں سے مائگریٹ کرے ہجرت کر کے اپنے میکے میں آ کے رہے لیکن اس میں سب سے بہتر صورتحال یہی ہوگی کہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے شوہر کو اعتماد ملیں اور مکمل طور پر ان کو محول سے آگہ کریں کہ اس طرح کا محول ہے اور میری عزت کی افاظت جیسے مجھ پر لازم ہے ایسی آپ پر بھی لازم ہے تو اس لئے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں میکے میں جا کر یا کسی اور جگہ کرائے پر کوئی گھر اگر میکے کے خریب رہ کے لے کے رہ سکتی ہیں وہاں پر شفٹ ہو جائیں تو یہ دونوں صورتیں سامنے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے جائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے یہ بہت عالی بہت عالی بہت عالی تھا جب محبتیں تھیں عزت تھی ایک دوسرے کی قدر تھی اپنی حدود کا پتہ تھا اب حدود کا پتہ نہیں ہے ٹانگ اڑانا اپنا کام سمجھتے ہیں جو کچھ ہم باہر کرتے ہیں حضرت تھوڑی سی ٹریفک روکی ہے کئی دعا کھلوتا ہے کسی دیوہ کھلوتا کسی دیوہ سوچ ہوئے تھا شاید تو اڑ کے تیگو آ جاوے چاروں طرف سڑک بلوک کر کے بے وکوف کھڑے ہوتے ہیں واللہ دے بندوں ہک لینڈ بڑھاؤ تو جسے سارے ہنٹا پجاونا ہے نہیں دوسرے کے آگے گھسڑنا ہی گھسڑنا ہے جو کچھ ہم ٹریفک میں کرتے ہیں وہی ہم اپنے گھروں میں رشتوں میں کر رہے ہیں جس سے رشتے پھیکے پڑ گئے رشتہ پہلے ہے باقی چیزیں بعد میں ہیں رشتے کا مضبوط ہونا پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں ہیں اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے محبت چاہیے نبی والے اخلاق چاہیے اور درگزر چاہیے جو ہمارے ماحول سے نکل چکی ہے ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کی دلداری نہیں کرتے سیکڑوں آیات اس رشتوں کے لیے ہیں جس میں سب سے زیادہ خامند اور بیوی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی نے کسی رشتے کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے ماں باپ تیرے رب کی نشانی بین بائی تیرے رب کی نشانی نہیں اولاد تیرے رب کی نشانی صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا تیرے رب کی نشانی ہے میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا تاکہ اس میں تمہیں سکون ملے محبت ہو ہمدردی ہو اور یہ وہی سمجھے گا جو غور و فکر کرے گا عام آدمی اس میں غور و فکر نہیں کر سکتا گیارہ گھر آباد فرمائے ہر قسم کی عورت کے ساتھ عمر سے چھوٹی حضرت عیشہ عمر میں بڑی حضرت خدیجہ عمر میں برابر حضرت سعودہ یہ عمر کے لحاظ سے تین نسبتیں آپ نے نبھا کے دکھایا اپنے سے زیادہ مالدار حضرت خدیجہ مال میں برابر عمر سلمہ سعودہ حفظہ مال میں کم جوہریہ میمونہ صفیہ اپنے سے مال میں کم تیسری نسبت کماری حضرت عائشہ بیوہ حضرت خدیجہ متلکہ زینبہ بنت جہش پھر چوتھی نسبت اپنا گھر حضرت عائشہ حضرت خدیجہ اپنی قوم حضرت محمونہ حضرت جوہریہ اپنی قوم سے باہر حضرت صفیہ یہ چند نسبتوں میں ساری دنیا کے عورتیں آ جاتی اپنی قوم اپنا گھر اپنی قوم قوم سے باہر ایک نسبت ہم عمر عمر میں زیادہ عمر سے کم دوسری نسبت مال میں برابر مال میں زیادہ مال میں کم تیسری نسبت بیوہ متلقہ کماری چوتھی نسبت ہر نسبت کی خاتون سے شادی کر کے گھر کی زندگی کو سمجھایا گھر کی زندگی کو سمجھایا عرب میں عیب تھا اپنی بیوی سے اظہار محبت اور بیٹھ کے بیوی کے ساتھ کھانا کھانا میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے صرف کھانا نہیں کھاتے تھے عرب میں دسور تھا ایسے بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے بناتے تھے بڑے بڑے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے ایسے ایک دو جگہ اس کو نوچ کے کھا کے رکھ دیا تو اللہ کے نبی اسی گوشت کی بوٹی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں انہوں نے دانتوں سے کھاٹا ہوتا تھا وہیں اپنے دانت لگا کر کھلا کھاتے تھے اور ان کو دکھاتے تھے یہ فیصل آباد والوں کو زندگی سمجھائی ہے ہم عائشہ نے گلاس اٹھایا پانی پیا پیالے بڑے ہوتے تھے ایک دم پیا نہیں جاتا آپ نے رکھا اب وہی پیالا اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے وہیں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ ہمیں زندگی سکھائی اور میں ایک حدیث پڑھ کے دنگ ہوا جب سے پڑھی ہے میں بیان کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں آپ نے حضرت عائشہ چونکہ سب سے چھوٹی کوماری پاکی سب یا بیوہ یا متلقہ یا بیوہ یا متلقہ یا عمر میں برابر یا عمر میں بڑی یا حضرت عائشہ سے عمر میں کافی بڑی تو ان کی دلداری کے لیے ایک بول فرمایا آپ انتہا کر کہا عائشہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے مرنا آسان ہو گیا مجھے مرنا اچھا لگنے لگ گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیگم ہے یہ اظہار محبت تھا سکھانے کے لیے سکھانے کے لیے سکھانے کے لیے جس ہستی نے اللہ کو دیکھ لیا ہو انہیں اللہ کے بعد کس کا ضرورت ہے یا کس کی طرف میلان ہے یا کس کا عشق ہے صرف گھر کی زندگی چونکہ مشکل ہے اس کو سکھانے کے لیے کسی نے ایک سوال کیا ہے جوائن فیملی میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے ساری زندگی صلح رحمی خائم رکھنا مشکل لگتا ہے کیونکہ اس طرح خطہ رحمی کرنا آسان لگتا ہے کیا کبھی کبھی ہی صلح رحمی کرنا چاہیے دیکھیں اب کسی نے سوال کیا جوائن فیملی میں رہتے ہیں تو صلح رحمی کرنا مشکل خطہ رحمی آسان ہو جاتی ہے دیکھیں جوائن فیملی کا جو اسلامی تصور اگر ویسی جوائن فیملی ہے تو جائز ہے مطلب ایک انسان ساتھ رہے لیکن چولے سب کی الگ اور عورتیں پردہ کرتی ہو تو یہ تو جائز ہے مثال کے طور پر گھر ایک ہے باڑا ایک ہے سب کے پرائیویٹ رومز الگ ہے سب کا بورچہ خانہ انکم گروپ الگ ہے کھانہ الگ پکاتے وہ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں عورتیں ساتھ کھائیں مرد مرد ساتھ کھائیں پردے کا احتمام ہو تو یہ بھی درست ہے اللہ خبیلہ باڑے میں رہنا لیکن اگر جوائن فیملی سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ کر ایک بورچہ خانے میں رہ کر ایک دستر پر کھا کر ایک ساتھ رہ کر بینا پردے کے بہن بھائی آپس میں چچرے مومیرے پردہ نہیں کر رہے ہیں یا جو بھابیاں دیور سے اور جیڑ سے پردہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا یہ جوائن فیملی کا تصور یہ اسلامی جوائن فیملی نہیں ہے اسلامی جوائن فیملی کیا ہو سکتی ایک گھر میں باپ کے چار بیٹے ہیں چاروں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں سب کا روم الگ ہے کھانا بنانے کا سسٹم الگ ہے اور سب عورتیں پردہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ تو جائز لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی ساتھ رہتے چاروں بھائی ساتھ آتے چاروں کی بیویاں ساتھ آ رہی ہیں ایک محفیل ایک دستر پر کھانا کھایا جا رہا ہے مزاق مستی چل رہی ہے یہ جوگ جیڑ جوگ کر رہا ہے اپنی بابی سے کہ بھائی کیا چل رہا تمہارے یہ بے پردگی ہے تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے جاد نہیں دی جائیں گے اور اللہ رحم کریں بہت دینداری کے باوجود بھی یہ سسٹم ہم خائم نہیں کر پارے اپنے گھروں میں یہ بے پردگی اور یہ بے دینی کا مال رہ رہا ہے نہیں ابباب جیتے جی مر جائیں گے اگر بہت چکانا لگ کر رہے تو ہم ایکسپرین نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں بڑے ہیں نا تو یہ تو وہی مسئلہ کی کافر اور مشتقین اپنے بڑوں کو نہیں سمجھا پائے پھر کیا کریں گے پھر آپ بولتے ہیں ارے غیر مسلم ہیں تو کیا ہوا اپنے والدان کو سمجھانا چاہیے جنت کا معاملہ ہے مسلمان ہو کے جب یہ کام نہیں کر پا رہے تو غیر مسلم ہیں کیا دعوت دیں گے تو یہ بہت سنگینی سے معاملے کل رہیں گے تو جوائن فیملی سے ایک گھر میں رہی ہے الحمدللہ انکم گروپ تو آپ کے بارچخانے الگ ہونا چاہیے اور ایک ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے مطلب پردے کا جوہ بھی معاملہ ہو رہا اور اگر عورتیں نکلتی ہیں تو پھر اگر ایک ساتھ ہے تو پھر وہ گھر کے اندر بھی پردہ کریں گے یاد رکھی اس کی ایجاد نہیں دی جا سکتی کہ وہ گھر کے اندر نہیں نہیں بھائی جیٹ تو ہے دیور تو ہے وہ دیندار ہے ہمارے فلاں ہیں صحابہ اور صحابیت کے لیے آیتیں اتریتی پردے کی میرے راب کے لیے نہیں اتریتی جو کہ دین میں سب سے اعلیٰ لوگ تھے سمجھ رہے بات کو تو لہٰذا ہم کو اس سسٹم کریئٹ کرنا پڑیں گا اپنے گھروں میں یہ گھر میں رہے یہ بھی ہو سکتا بھائی ہمارا سوشل اکنومیکل سسٹم اتنا غریب ہے ہم بہت غریب ہیں چار پانچ بھائی والد کی انکم ہے والد کا گھر ہے ہم بنا بھی نہیں سکتے کراہ سے بھی نہیں رہ سکتے تو بھل ٹھیک ہے بارچہ خانہ کومن یوز کیجئے چیزیں اس میں سب کی سپریٹ ہو تاکہ انکم گروپ کے حساب سے ہر آدمی اپنے شوق کی چیز بنائے اور عورتیں جب پھر گھر کمرے سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ وہاں جائیں سمجھے اپنے جیٹ سے دے اور سے پردے کے ساتھ جو پردے کے حکم ہیں ورنہ پھر اجازت نہیں دی جا سکتی لہٰذا بات صحیح ہے جب جوائن فیملی ہوں کی غیر اسلامی جوائن فیملی تو مجھے پتہ ہے سیلہ رحمی مشکل ہوتی ہے قطعہ رحمی آسان ہوتی ہے پڑوس میں رہ کے بھی دشمنیاں ایک دوسرے کو کھائیوں کے اتنا دور رکھتی ہے دو پہاڑوں کے بیش کی پڑوس میں دو بھائی لیکن دل دور ہے ایک دوسرے سے اس سے اچھا ہے میں سمجھتا ہوں اسلامی اصول کے مطابق باپ بچوں کو شادیاں ہوتے الگ الگ سمران در بار گھر سے اکاننا نہیں ہے الگ سمران چلو گھر کے اوپر کا حصہ بنا لیجی اپنا برچہ خانہ اور روم تیار کر لیجی ہو جائیے الگ آپ کا اپنا کیجی اور والدان کی خدمت تو ہی واجب کھانہ بنا کے نیچے بلا کے دیا کیجی چلی دوسرے بیٹے کا شادیش الگ آپ کر لیجی آپ تو ماں باپ کوئی چوئس ہے دو کھانوں میں سے کوئی ایک جہاں چاہے کھا سکتے ہو چلیے اب دو میں سے ہو جائیں گا چلیے تین ہیں تیسرے والدان چلیے آپ کا بھی ایسا کرنا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے لیکن ہم نے یہ سسٹم چھوڑ دیا جس کے نتیج میں بے پردہ کی بے آئی اور پردے کا جو محرم اور غیر محرم کا حصہ اٹ گیا آپ دو بھائی کے بچے اور بچیاں ساتھ رہے تو کیا محرم غیر محرم کبھی سمجھیں گے ایک دوسرے کو نہیں وہ تو ایک دوسرے کے محرم بھی سمجھیں گے پوری زندگی تو یہ بہت ضروری ہے آج کے حصے میں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس وجہ سے جو غیر شرعی جوائنٹ فیملی ہم نے بنا لی غیر اسلامی نتیجہ یہ نکلتا ہے خطہ رحمی زیادہ ہوتی ہے سیلہ رحمی کم ہو پاتی ہے کیوں تو ہوتا کیا میرا انکم گروپ ہے میں چکن کھا سکتا ہوں میرے بھائی کا انکم گروپ ہے وہ صرف چٹنی مرچی کھا سکتا انہوں نے بنایا انہوں نے بنایا انہوں نے اپنا اپنا کھا رہے ہیں اتنا اپنے بھائی کا خیال ہے انہوں ان کو بھیج رہے ہیں انہوں ان کو بھیج رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بعد کو تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جوائنٹ فیملی بنا جس کے اندر چولے الگ ہوں رہنے کا سسٹم الگ ہوں اور اگر ایک ساتھ آتے بھی ہو کہیں تو پردے کے احتمام کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے تقوی کے لیے اس دنیا کے اچھی زندگی کے لیے اور آخرت کے ایک بہترین زندگی کے لیے تمام چیزیں ہمارے لیں ضروری ہے انشاءاللہ اسی حیث میں ہم نے